نماز فجر سے متعلق عرض کیا گیا تھا کہ عید والے دن فجر کا وقت یہ ہی رہے گا پانچ بشکر دس منٹ پر ہی فجر کی نماز کل کے روز عید والے دن ادا کی جائے رمضان المبارک کا یہ آخری دن ہے تیسوں آلوزہ اور آخری جمعہ بے ہیں اللہ جللہ شانہ نے رمضان المبارک کی عبادات کی توفیق عطا فرمائی کل عید ہے اسی مناسبت سے عید سے متعلق دو چار باتیں فی الوقت عرض کرتے ہیں مناسب معلوم ہوتی ہیں عید کی سنتوں کو آدمی ملحوظ رکھیں سب سے پہلی عید کی سنتوں میں یہ بیان کی جاتی ہیں کہ انسان جتنا صویرے اٹھ سکتا ہو اس کا احتمام کریں فجر کے نماز ہو اور اس کے بعد صویرے اور جل سے جل نماز عید کیلئے پہنچنے کی کوشش کریں اور نہا دو کر حضب توفیق نئے یا صاف سترے کپڑے پہنے صفائی سترائی کا احتمام کریں مصواک کا احتمام کریں خوشبو کا احتمام کریں اور عید الفطر کے موقع پر جانے سے پہلے کچھ کھاپ پی کر چلا جائیں باز روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین عادت خجور عید الفطر میں جانے سے پہلے استعمال فرمایا کرتے تھے تو اس لئے سنت پر بھی عمل کیا جائیں کہ چند خجوریں یا تین عادت خجوریں نماز عید کے لئے جاتے ہوئے استعمال کر لی جائیں اور جاتے ہوئے راستے میں آہست آواز سے عید الفطر میں آہست آواز سے اور عید الازحہ میں تھوڑا بلند آواز سے یہ تکبیرات تشریخ پڑنی ہوتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو عید الفطر کے لئے جاتے ہوئے ان تکبیرات تشریخ کا احتمام کریں واپس آتے ہوئے راستہ تبدیل کرتے ہوئے آئیں یعنی جس راستے سے گئے تھے اس کے وجہ دوسرے راستے کو منتخب کریں آنا جانا یہ پیلل ہوں سمادی کے بغیر ہوں یہ بھی مسلونابل ہیں اور واپسی کے راستے میں بھی آہست آواز سے تکبیراتیں تشریخ کا احتمام کیا جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نماز عید سے متعلق چند موٹے موٹے مسائل ہمیں پیشی معلوم ہو جانے چاہیے نماز عید میں جو ہم سے کوتا ہی یا ہم سے جو غلطیاں سرزر ہوتی ہیں اس کا بھی ہمیں پتہ چل جائیں تو ہماری نماز عید درست ہوں نماز عید میں سب سے پہلا مسئلہ لوگوں کو نیت کا ہوتا ہے کہ نیت کیا کرنی ہے تو دیکھئے نیت کیلئے کوئی خاص الفاظ ضروری نہیں بس عید الفطر کی نیت کر لی کہ میں عید الفطر کے نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے بس کافی اور اگر کوئی الفاظ میں ادا کرنا چاہتا ہے تو یوں کہہ سکتا ہے کہ میں دونہ کا نماز عید چھز عید واجب تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں یہ نیت نماز عید کیلئے کی جاتی ہے الفاظ ضروری نہیں ہے دل دل میں عید الفطر کی نیت ہو جانا بس اسی کا نام نیت ہے اور یہی کافی ہے الگ سے کوئی مستقل نیت کی ضرورت نہیں تاہم اگر زبان سے کہہ دیا جائیں تو بہتر ہے کوئی حرش کے بات نہیں عید الفطر کے اندر چھ زائد تکبیریں ہوتی ہیں جو عام نمازوں سے اس کو ممتاز کرتی ہے دیکھئے پہلی رکعات کے اندر جو پہلی تکبیر ہیں یہ تکبیر تحریمہ ہے جو ہر نماز میں ہوتی ہیں یہ فرض ہے یہاں ہم سے سب سے بڑی کوتاہی غلطی ہوتی ہیں کہ بہت سے لوگ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے الفاظ ادا نہیں کرتے صرف ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور لفظ اللہ اکبر یہ زبان سے ادا نہیں کرتے ہیں صرف ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے نماز شروع کر دیتے ہیں یہ سب سے پہلی بڑی غلطی ہیں اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی ہے تو سمجھیں کہ نماز ہی نہیں ہوئی کیونکہ سب سے پہلی تکبیر یہ فرض ہے یہ زائد نہیں ہے یہ فرض تکبیر ہے جو ہر نماز کے شروع میں ہوتی ہیں اور اس کو باقعیدہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ادا کرنا ضروری ہے اگر کسی نے اللہ اکبر کہن کر ادا نہیں کیا تو وہ نماز ہی میں داخل نہیں ہوا اس کے نماز ہی نہیں ہوئے ہاتھ اٹھا لینا یہ ضروری نہیں ہے یہ تو مسنون آمال ہے اصل تو ہیں اللہ اکبر کہنا جو ہم عموماً بھول جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں اور پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ بان لیے جاتے ہیں اور سنا پڑی جاتی ہیں پھر اس کے بعد تین زائد تکبیریں ہوتی ہیں یہ زائد ہیں لیکن اس میں بھی ضروری ہیں زائد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج جہاں کریں نہ کریں کوئی حرش کی بات نہیں زائد کا مطلب صرف یہ ہے کہ عام نمازوں کے مقابلے میں یہ زیادہ ہے عام نمازوں میں یہ نہیں ہوتی لیکن یہاں تو یہ واجب تکبیر ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر باقیدہ ہاتھ اٹھائیں اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا جائیں تو پہلی تکبیر میں تو ہاتھ باننا ہوتا ہے پھر سنا پڑی جاتی ہیں پھر تین تکبیریں زائد میں ہاتھ اللہ اکبر کے گھر اٹھائے جائیں کانوں تک اور ہاتھ چھوڑ دیئے جائیں تیسری تکبیر کے بعد جو ترتیب کے تباہ سے چوتھی تکبیر ہیں ہاتھ بان لیے جاتے ہیں اور امام نماز آبخی رکعات پوری کرتا ہے اور نماز کے آخر دوسری رکعات میں پہلے خیرات ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد زائد تکبیرات ہوتی ہیں یہاں دو چار مسئلے تکبیرات سے متعلق بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک آدمی اگر شروع نماز سے ہی شریک ہیں پہلی تکبیر سے تو اس کے لئے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں لیکن ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو امام کے ساتھ اس وقت شریک ہوا جب اس کی امام کی ایک دو تکبیریں ہو چکی تھی ایک دو تکبیریں امام نے کہہ لیں اور صرف ایک تکبیر یا دو تکبیر کسی آدمی کو ملی پھر وہ شریک ہوا اور تو کیا کریں تو اس میں علماء نے مسئلہ یہ لکھا کہ جتنی تکبیریں امام کے ساتھ ملی وہ تو امام کے ساتھ کہہ دیں اور جو تکبیریں چھوڑ گئی ہیں وہ امام کے قراج شروع کرنے کے بعد ادا کریں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں اور جتنی تکبیریں چھوٹی تھی وہ مکمل کریں اگرچہ امام نے قراج شروع ہی کر لی ہو تب بھی ان کو کہہ کر پھر وہ خاموشی کے ساتھ امام کی قراج سنیں دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ساری ہی تکبیریں چھوڑ گئیں ایک بھی تکبیر امام کے ساتھ نہیں ملی جب شامل ہوا تو امام قراج کر رہا تھا اب کیا کریں اس میں بھی علماء نے یہی مسئلہ لکھا کہ امام جب شامل ہو جائیں اگرچہ امام نے قراج کر لی ہو تو آپ نے اپنی پوری تکبیرات کہنی ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے ہیں اور اس کے بعد تین زائد تکبیرات کہہ دینی ہے اور جو شروع میں کرنی ہے بالکل وہی طریقہ یہاں پر بھی اختیار کرنا ہے اگرچہ امام قراج شروع کر چکا ہو اور امام سورہ فاتحہ یا سورہ پڑھ رہا ہو تیسری صورت یہاں یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس وقت شامل ہوا ہو جب امام قراج بھی مکمل کر کے رقوع میں موجود ہوں اب کیا کیا جائے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ یقین ہو کہ میں کھڑے کھڑے ساری تکبیرات کہلوں گا اور پھر امام کے ساتھ بھی رقوع میں شامل ہو جاؤں گا تو اس کیلئے یہی حکم ہے کہ کھڑے کھڑے یہ جلی جلی سے وہ تینوں زائد تکبیرات کا ہیں یعنی پہلی تکبیر تحریمہ اور اس کے بعد تین تکبیرات مزید کہلے پھر رقوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور اگر یہ اندیشہ ہوں کہ نہیں زائد تکبیرات کہنے سے پہلے امام رقوع سے اٹھ جائے گا تو اسی صورت میں کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیرات نہ کہیں بلکہ امام کے ساتھ رقوع میں شامل ہو جائیں اور پھر رقوع کے اندر تسبیحات کے بجائے وہ زائد تکبیرات ادا کریں وہ تین زائد تکبیرات جو خیام کی حالت میں ہوتی تھی تسبیح کے بجائے وہ زائد تکبیرات ادا کریں اس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں صرف اللہ اکبر کہتا ہوا تین دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں یہ مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو رقوع کے اندر شامل ہو جاتے اور اگر کسی کا رقوع بھی چھوڑ جائے اس حال میں ملا ہو کہ امام قومے میں ہے یا سجدے میں تو اس کی تو پوری رقعات ہی چھوڑ جاتی ہے پھر اب یہ تکبیرات نہ کہیں یہ تکبیرات اس وقت کہے گا جب یہ اپنی باقی ماندہ رقعات ادا کرے لیکن یہاں یہ بات خصوصیت کے ساتھ ذہن میں رکھیں کہ جس کی مکمل ایک رقعات چھوڑ گئی ہو جب وہ اپنی امام کے سلام پھرنے کے بعد اپنی رقعات ادا کرے گا تو اس میں جو زائد تکبیرات ہیں وہ خیرات سے پہلے نہیں کرے گا حالانکہ پہلی رقعات کے اندر جو تکبیرات ہوتی ہیں وہ خیرات سے پہلے ہوتی لیکن امام کے سلام پھرنے کے بعد اگر کوئی پہلی رقعات ادا کر رہا ہے تو اس میں پھر ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے خیرات کرے گا پھر اس کے بعد رکعوں میں جانے سے پہلے تین تکبیرات کہے گا جیسا کہ دوسری رقعات میں ہوتا ہے یہ آدمی اپنی پہلی رقعات میں جس کی امام کے ساتھ رقعات چھڑ گئی ہو وہ اس طرح آدھا کریں کہ پہلے خیرات کریں اور اس کے بعد رکعوں میں جانے سے پہلے تین زائد تکبیرات کریں اور پھر اس کے بعد رکعوں میں جا کر اپنی نماز مکمل کر لیں دوسری رقعات میں شامل ہونے والوں کی لیوی یہی حکم ہے یہی تفصیل ہے چونکہ دوسری رقعات میں خیرات پہلے ہوتی ہیں لہٰذا اگر کسی کو تکبیرات مل گئی ہیں تو ٹھیک اگر کسی کو کچھ تکبیرات ملی کچھ نہیں ملی تو کچھ میں تو امام کے ساتھ شریک ہو جائیں اور بقیہ امام کے رکعوں میں ہونے کی حالت میں یہ کھڑے کھڑے مکمل کر کے رکعوں میں چلا جائیں اور اگر دوسری رقعات میں بھی وہ رکعوں میں شامل ہوا کہ تکبیرات بھی چھوڑ گئی تو رکعوں کے اندر تصمیحات کے بجائے ان رکعوں ان تکبیرات کو ادا کریں اور اگر اس حالت میں ملنے کہ امام رکعوں سے بھی اٹھ چکا ہے تو اس کا مطلب تھی ہوا کہ اب اس کی دونوں رکعوں رکعوںیں چھوڑ گئی اب یہ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں پس اجزہ سلام کہنے کے بعد دو رکعوں یہ مکمل کریں گا اور ان دو رکعوں کے مکمل کرنے کا طریقہ وہی ہوگا جو بلکل امام کے ساتھ شامل ہونے کی صورت میں کرتا تھا یعنی شروع میں خیرات سے پہلے تکبیرات کہیں اور اس کے بعد خیرات کریں اور اس کے بعد دوسری رکعات میں پہلے خیرات کریں پھر تکبیرات کہیں اور پھر اس کے بعد سلام مکمل کریں یہ کچھ تفصیل تھی تکبیرات سے مطالق تھوڑی سی پیچیدہ صورتیں ہیں لیکن اگر اس کو ذہن میں رکھ لیا جائیں تو جو بعد میں شریک ہونے والے حضرات ہیں ان کے لئے نماز کو صحیح کرنا آسان ہو جاتا ہے اومن نماز عید سے پہلے طریقہ تو ہم بتلا دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو بعد میں شریک ہوتے ہیں طریقہ بتلائے جانے کے بعد یا اس وقت شریک ہوتے ہیں جب امام کا اور ان مسائل کا علم نہیں ہوتا اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ آج کے نشست میں یہ جس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دی تاکہ اکل کو اگر اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہو تو ہماری نماز درست ہو اور شریعت کے مطابق ہو ہم اپنی نماز کو غلط نہ کر اللہ جللہ شاہر نمو عمل کرنے کے توفیق ربنا تقبل منا انکہ تسام وطبع علینا انکہ انتا تمام وصلا اللہ تعالی وناخر خلقه محمد وانه وصحبه اجمال آمین آمین